اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نیہا اکرم والا ہے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو پیارے بچوں آپ مستقبل کے معمار ہو جب آپ پڑھنا شروع کرو تو سوچو آپ نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے بزنسمنٹ بننا ہے آپ نے زندگی کے کاروبار سنبھالنے ہیں تو آج سے اپنے آپ کو ذمہ دار شہری سمجھو آپ کو ذمہ دارت پیدا کرو جیسے ایک بیج بوتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ بڑا درخت بنتا ہے اس کے اوپر پھل لگتے ہیں تو it takes time یہ وقت لیتا ہے تو آج اپنے اندر سچائی دیانتداری خودداری دوسروں کو بلداشت کرنا آسانیہ دینا صفائی پسندی کی آتیں ڈالو اپنے آپ کو نظم و ضبط کا عادی بناو میند کی عادت کرو تاکہ کل آپ ایک اچھے مسلمان ایک اچھے انسان اور ایک اچھے پاکستانی شہری بنو ہم آمنہ اور نیلی مچھلی کہانی کے مشکی سوالات کر رہے ہیں الفاظ کی ترتیب درست کرنا کچھ جملے آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے ان کی درست ترتیب کرنی ہے تو پہلا آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا آپ دیکھیں کہ اس جملے میں جو ہے وہ سمجھ تو آ رہا ہے کہ نیلی جو ہے اس نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا لیکن الفاظ کی ترتیب کچھ درست نہیں ہے اگر ہم ان کو درست ترتیب میں لکھیں گے تو یہ ترتیب کچھ ہوں آ جائے گی یعنی سب سے پہلے تو نیلی کا نام آنا چاہیے کہ وہ کون ہے جو آواز کی سمت میں تیر رہا ہے تو نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا تو اس کی درست ترتیب جو ہے وہ یہ آ جائے گی آگے ہم چلتے ہیں اس سے آ رہی ہے بھی بدبو آپ یہ کہ کہ سمجھ تو آ جاتا ہے کہ کسی چیز سے بدبو آ رہی ہے لیکن سب سے پہلے کیا آنا چاہیے اس سے بدبو بھی آ رہی ہے یہ اس کی صحی ترتیب بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آیا منصوبہ آمنہ کے ذہن میں تو کس کے ذہن میں منصوبہ آیا تو پہلے ہم آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا اگر ہم اس کی درست ترتیب لکھیں تو یہ آئے گا آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا یعنی اس نے سوچا اس نے ایک پلاننگ کی تو آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا اور یوں باقی آلودگی مچھلیاں سے بچ گئیں اب دیکھیں کہ اس کی اگر ہم ترتیب درست کریں تو اس کی ترتیب یوں درست بنتی ہے کہ اور یوں باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں یعنی باقی مچھلیاں جو ہیں آلودگی سے بچ گئیں پہلے باقی مچھلیاں آئے گا پھر آلودگی آئے گا آپ کو ترتیب سمجھ آئی ہوگی جو ہم الفاظ جو ہیں ان کو ترتیب وہی الفاظ آگے پیچھے کرنے سے بے معنی جملہ جو ہے وہ با معنی بن جاتا ہے تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں بھی اپنی ترتیب درست کرو سب سے پہلے ہمیں اپنی ترتیب میں اللہ کو رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنا تعالیٰ اور سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں بھی بنایا اس کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں اللہ کو جانے اپنی ترتیب درست کریں اگر ہم نے اپنی ترتیب درست کر لی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی آپ کو سبق تسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی